دیش کے سرکاری اسپطال نیتی آئیوگ اور ایمسکی رپورٹ سے کھولی پول کتنے ہیں بیمار لوگ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دیش کے صرف نو فیزدی اسپطالوں کے امرجنسی ویبھاگ میں ضروری دوائیں ہمیشہ اپلبد رہتی ہیں 91% اسپطالوں میں امرجنسی کے لیے ایمبولنس اپلبد ہیں جبکہ 34% پرٹیشت ایمبولنس پر پرشکشت پیرے میڈکل سٹاف ہوتے ہیں جو دوائی اپجار کر سکتے ہیں تو بتا دے آپ کو کہ ایمس اور نیتی آئیوگ کی رپورٹ میں دیش کی سواس ویبھاستہ کی پول کھول دی ہے رپورٹ میں آیا ہے کہ علاج اور صحیح سمیہ پر دوائی نہیں ملنے کی وجہ سے 30% موت ہو جاتی ہیں دیش کے سرکاری اسپطال کتنے بیمار ہیں یہ اسپطالوں کی اور چکت ساہ سویدھاؤں کی ابحاؤں کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے ایمس نے دلی اور دیش کے 29 راجیوں دو کندر شاشت پردیشوں کے قریب 100 بڑے ہسپٹلز اور جلہ اسپطالوں کی موجود امرجنسی سویدھاؤں کی ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے ان رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہسپٹل کے امرجنسی وارڈ میں آنے والے 30% مریضوں کی موت سمیہ پر علاج نہیں ملنے کی وجہ سے یا پھر دیری کی وجہ سے ہو جاتی ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرجنسی بیوہاگ میں ریجیڈنٹس ڈاکٹر کی ڈیوٹی رہتی ہے اور کئی بار وہ نہیں ملتے ہیں اور علاج میں دیر ہونے کی وجہ سے مریضوں کی موت ہو جاتی ہے سب سے زیادہ موت چوٹ اور سوڑک درگھٹنا میں گھائل مریضوں کی بتائی جا رہی ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیش کے صرف 9% ہسپٹل کے امرجنسی بیوہاگ میں ضروری دوائیں اپلبد ہوتی ہیں کئی ہسپٹلز میں ٹراما سرجن اپلبد نہیں رہتے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انکیانوے پرتیشت اسپطالوں میں امرجنسی کے لیے ایمبولنس رہتی ہے اور چونتیس پرتیشت میں پرشکشت سٹاف پایا جاتا ہے باقی سب کچھ ایسا ہی چل رہا ہے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسپطالوں میں اپلبد بیڈ میں سے صرف 3 فیصدی بیڈ ہی امرجنسی علاج کے لیے اپلبد رہتے ہیں دوستو کیا کہیں گے اس بارے میں اپنی رائز ضرور دے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بال آئیکن کو دبا دیں دھنیواد